جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ویزرل میزوڈرمل لیئر ہوتی ہے وہ مربس گٹ کے اراؤنڈ پریسنٹ ہوتی ہے اور جو پیڈائیٹل میزوڈرم ہوتی ہے اور ٹوگیدر ویڈ ایکٹوڈرم یہ ہمارے پاس لیٹرل باڈی فول بناتی ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں ہوتی ہیں پیڈائیٹل میزوڈرم اور ایکٹوڈرم ہوتی ہے یہ لیٹرل باڈی فول تو بنا رہی ہے اب یہ کیا کرے گی یہ آگے آگی اور میڈ لائن میں آکے ہمارے پاس جو ویڈرل باڈی فول کو کلوز کر دیتی ہے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فولز ہوتے ہیں یہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آگے آگے ہمارے پاس ویڈرل باڈی وال کو کمپلیٹی کلوز نہیں کر سکتے تو اس کے حالے پر ہمارے پاس جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ دیویلپ ہو جاتے ہیں تین طرح کنڈیشن ہے اب ہمارے پاس جو ویڈرل باڈی وال سمجھ لو یہ ہے اب ہمارے پاس جس جگہ پہ وہ کلوز نہیں ہو رہی وہاں سے ڈیفرنٹ پارٹس یا ڈیفرنٹ سٹیکچرز پروٹروڈ آؤٹ کر جائیں گے اب اگر وہ ہرڈ کے ریجن میں کر رہے ہیں تو سیدھی سے بات ہے کہ ہرڈ باہر لائے کرے گا مطبب کیوٹی کے اندر لائے نہیں کرے گا باڈی وال کے باہر ہوگا اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپیا کارڈیس ہمارے پاس ہمارے پاس شوڑا ہے کہ ہمارے پاس اندر لائے کر پر ہرڈ کے ریجن میں تو اس میں کیا ہوگا ہے کہ ہرر میں ہر آؤٹ آؤٹ ہے کیوٹی کے رہے ہیں تو اس اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپیا کارڈیس دوسری کنڈیشن ہمارے پاس ہو سکتی ہے کہ گیسٹریس کا اس نے کیا ہوگا کہ وہ ابڈامنل ریجن میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ونٹل باڈی والد صحیح طرح سے کلوز نہیں ہو سکے گی اگر ہمارے پاس وہاں پہ کلوز نہیں ہو رہی تو ڈیفرنٹ جو انٹرسٹائنل لپس وغیرہ ہیں ڈیفرنٹ انٹرسٹائنل لپ پروٹرود آؤٹ کریں گی ٹھیک ہے اور وہ باڈی کیوٹی کے بائیڈی پریزنٹ ہوں گی اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تو ہارٹ کا پورشن ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ ہوگا تو گیسٹروسکائسز ہو جائے گا اور اگر وہ پیلوک ریجن میں ہمارے پاس پرنٹل باڈی والد کلوز نہیں ہو رہی تو اس کے حضرت میں کیا ہوگا کہ بلیڈر جو ہوگا وہ آؤٹسائیڈ پریزنٹ ہوگا تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کلویکل ایکسٹروفی کہتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میل پیشنٹ میں وہ پہن اس بھی آؤٹسائیڈ لائے کرتا ہے اس کے علاوہ یہ تین کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے اسے ریلیٹیڈ باڈی والد کی مطلب کلوزیر اگر نہ ہو سکے تو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے کنڈیشن فیلوسی لیکن پرمیلی اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی اس کے ریزن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تو اس میں بھی باڈی والد افیکٹ کی ہے لیکن اس میں جو فولز ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ نہیں ہوتے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جیسے کچھ پورشن جو ہوتا ہے گرڈ ٹیوب کا وہ ہرنیٹ آؤٹ ورڈ کرتا ہے مطلب پروٹوڈ کرتا ہے امبلائیکل ریجن میں امبلائیکل کارڈ میں ٹھیک ہے اس کو ہم فیزیلوجیکل امبلائیکل ہرنیشن کہتے ہیں لیکن اگر وہ ہمارے پاس برت کی دوران ہمیں پتا ہے جیسے برت کی دوران امبلائیکل کارڈ جو ریگریس کر جاتا ہے اور اس وقت جتنے بھی کانٹینٹ بارڈ پروٹوڈ ہوئے ہوتے ہیں یا ہرنیشن ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ انٹر ہو جاتے ہیں وہ بارڈی میں ٹھیک ہے تو اگر وہ نہیں کر رہا اور وہ بائی ری رہ رہے ہیں وہ سارے سٹیکچرز تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں فیلو سیل جیسے یہ ڈائیگرام ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس ڈائیگرام میں زیادہ اچھا شور ہے یہ سارے کانٹینٹ بائی پروٹور کیے تھے ٹھیک ہے امبلائیکل کار میں جب امبلائیکل کار ریگریس کر جائے گی تو ان کو دوبارہ برامن کے اندر پلوز ہو جانا ہے ٹھیک ہے مطبع اندر چاہتے جانا ہے تو اگر یہ نہیں ہوں گے تو فیلو سیل کن� دیشن ہو جاتی ہے اور اس میں بھی میں یہی لگتا ہے کہ سارے پارٹس باہر ہیں اور ہمارے پاس یہ ونٹل باڈی وال ڈیفیکٹ ہوتا ہے